موسیقی ہم نے اور پنکت نے ساتھ میں گایا ہم دونوں دوست ہیں مزہ آتا ہے ساتھ میں کام کر کے تو دونوں نے گایا اور پکش رائز بھی ہوا تو لوگ اس گانے کو یاد رکھیں گے یہ گانا اتنا اچھا ہے یہ گیت جو ہے وہ اس فلم کا میرے خال سے ہائی لائٹ ہے گانا جب ہم نے اس ریکارڈ کیا تھا تو اسی وقت اس بات کا احساس ہو گیا تھا انوپ جلوٹا جی جو ہیں وہ میرے بہت پرانے متر ہیں ہماری دوستی پرانی ہے ہم خریب پہتیس سال سے ہماری دوستی چلی آ رہی تو انہوں نے جب مجھے کہا کہ یہ گانا اس فلم کے لیے کرنا ہے اور میں جب سوڈیو پہنچا تو پتا چلا کہ کچھ کام کی وجہ سے ان کو کہیں باہر جانا پڑا تھا تو وہ نہیں آ پائے تھے یہ گانا میں نے اکیلے گایا اسٹوڈیو میں جو میرا پارٹ ہے تو اکیلے گایا لیکن جب گاتے گاتے مجھے اس بات کا حساس ہوا تو میں نے انوپ جی کو فون کیا اور کہا کہ بھئی میں نے میرا پارٹ گایا ہے اور مجھے گانا بہت پسند آیا ہے تو میں نے کہا کہ اب آپ جو ہے اس میں اتنی جان ڈالیے کہ لگے کے سہی میں دوستی ہماری جو ہے وہ پہتیس سال پورانی ہے تو انہوں نے بھی بڑی خوبصورتی سے یہ گانا گایا گانا ریکارڈ ہونے کے بعد جو اس فلم کے ڈریکٹر ہیں چندرہ بارو جی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ گانا جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کا آپ کی جو دوستی ہے اس کو پروجیکٹ کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنانا چاہے ہیں تو انہوں نے یہ جب شوٹ کیا تو اب جب جا کے ہم لوگ نے دیکھتے ہیں اس کو تو اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ کیمیسٹری جو ہوتی ہے دوستوں میں وہ سامنے نظر آتی ہے اور بہت اچھا گیت ہے میرے خیال سے کئی سالوں سے جو گانے آئے ہیں اس میں دوستی کا جو سبجیکٹ ہے یا تو دوستی کی بات کرتے ہوئے کوئی گانا جو بنائے اس میں میرے خیال سے یہ گانا جو ہے آؤسٹینڈنگ گانا ہے چھے گانے ہیں جس میں ایک گانا میں نے اور پنکہ جی نساتھ میں گایا ہے اس میں ایک آشا جی کا گانا ہے آشا جی اور پیوٹی بھلا نے گایا ہے ایک گانا ہے جو میکا نے گایا ہے شان بھی ہیں کئی سنگرز ہمارے پاس ہے توری ہے تو کچھ سنگرز ہیں جنہوں نے بڑے مند سے دھیان سے گایا ہے اور وہ گانے سب اچھے بنے تو بشواس ہے کہ اس کا میوزک لوگ یاد رکھیں موسیقی موسیقی